میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں اور لوگ نہیں مان رہے اور یہ سارے لوگ مانیں گے پولیس خود ہی ڈسپلنٹ نہیں ہے ایک اینڈ چک والی سٹوری ہے کہ پہلے برگی یا پہلے انڈا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے انڈا کہ میں ہار بندے کو تھپڑ ماروں تو تب ٹھیک ہوگا ایک کو مارنے کا مطلوب ہے جو گندہ ترین ہے اور جو پکڑا گیا ہے میرا تھیوری ہے نا کرائم کو سمجھ دی کہ وہ ڈیفرنٹ ہے سوسائیٹی جب تک آئیڈیال نہیں ہوگی تو پولیسنگ بھی آئیڈیال سٹیٹ میں نہیں آسکتا میری انویسٹیگیشن نیو یار کے سٹینڈر پہ آج ہے میری ڈیٹیکشن نیو یار کے سٹینڈر پہ آج ہے تو پولیس کو ڈسپلن لانا میرا اس وقت ٹارگیٹ ہے یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اس وقت پوری پولیسنگ میں جو دول ہے وہ سیف سیٹی کا ہے اسلام علیکم ناظرین پولیس لوگ کے ساتھ میں ہوں اب کمیز بان عمر بخت ناظرین ہمارے ساتھ آج ایک بہت ایکسکلوسیف سے گیس موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں دا نیو لی امپارٹنٹ سی سی پی لاہور دی اے جی عمر شیخ صاحب آئی ان سے جانے گے عمر شیخ فار بولا پولیسنگ آف پولیس اور پولیس ریفارمز جو وہ لانا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم سر سر بہت شکریہ ہمیں پتا تھا کہ سر آپ کا بیزیو سکیجول ہے سر آپ ابھی بھی ایک سیف سیٹی میں میٹنگ کو تینڈ کر کے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہیں جانا بھی ہے سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آپ یہاں پہ ہیں سر میرا پہلا کوئیسن سر آپ نے لاہور پولیس کا چار سنبھالا سر بہت سے چیلیجز تھے میں لیکن سر یہ پوچھنا چاہوں گا ابھی کون سے چیلیجز ہیں پر سر آپ ان سے کیسے کیسے کیٹر کریں گے ان کو کیسے ریزولف کریں گے بیسیکلی آپ دیکھیں کہ پولیسنگ اور میڈیکل کا شبہ ہے ایک طرح کا تو کوئی بھی ڈاکٹر اگر کہیں آئے اور دو ماہ چار ماہ گزار لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اس حیریا میں مکمل لوگ سہذیاب ہو گئیں ہرگز ہیں پل پولیسی طرح یہ جو کرائیم ہے میں اس کو سوشل ڈیزیز سمجھتا ہوں میرا تیوریہ نا کرائیم کو سمجھنی کی وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ وہ وائرس ہیں یہ وہ بیکٹیریاں ہیں وہ کریمنلز کیونکہ انیبیٹڈلی وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو مالی اور ذہنی نقصان اور جسمانی نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہماری فائٹ ہے ان سارے بیکٹیریاں وائرس کے اگینسٹ اور بدقسمتی کیا ہے کہ وہ ایک انہیلتھی سوسائیٹی سے جنم لیتے ہیں ان فیکٹ سوسائیٹی جب تک آئیڈیل نہیں ہوگی تو پولیسنگ بھی آئیڈیل سٹیٹ میں نہیں آسکتی تو میرے وہی چیلنجز ہیں جو پہلے دن تھے اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہے پریونٹشن کہ ہم جتنا بھی کرائیم ہو رہا ہے کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو جو 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 ایریا اف جورسٹکشن ہے میرا ایریا اف جورسٹکشن لاہور ہے تو ہم وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان سے پریونٹ کریں پرو ایکٹیو اپروچ لیں پرو ایکٹیو لیں پھر اس کے بعد اگر وہ بیچارے انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں انہی بیکٹیریا سے وائرسے سے تو پھر ہم انس کی ہیلنگ پروسس شروع کریں یعنی ان کی انیسٹیکیشنز کرائیم کی اور پھر ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں بیسک دومین تمہاری یہ ہے مگر انفارچنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اوور ای پریر آف ٹائم پاکستان کا جو بہت بڑا سوشیو پولیٹیکل مسئلہ ہوا ہے سوشیو اکنامک مسئلہ ہوا ہے اس کے ذات میں آ کر ریٹ آف گورمنٹ بڑی ختم ہو گئی تو میرے لیے جو پہلا جو بڑے چیلنجز ہیں تو ان میں سے ایک میرے لیے ریٹ آف گورمنٹ بھی ہے کہ ہم اس کو ریسٹور کریں اور وہ کب ہوتی ہے جب آپ کی لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہتر ہوتی ہے اور لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کب بہتر ہوتی ہے جب آپ کا پولیس کا ریسپانس بہتر ہوتی ہے تو میں نے اگر آپ دیکھیں میرے فرسٹ فور ویکس کو تو مینلی میں نے پولیس کا ریسپانس اٹیچوڈ رییکشن یہ بہتر بنانے کی کوشش کیا آپ نے ان پر کمپلائنس کرائی ہے کمپلائنس کرائی ہے اور اس میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبیلٹی کی ہے کیوں کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ایز ان انسیچویشن اس نوٹ ریسپانڈنگ آئیڈیالی تو کیا وہ کہتے ہیں نورملی بھی نہیں ریسپانڈ کر رہی تو ہم نے سب سے پہلے کوشش کیا ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں ہمارے جو جو جوان ہیں ہمارے جو فرسٹ ریسپانڈرز ہیں ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا ریسپانس ٹوورز کسٹمرز کلائنٹس سوسائیٹی کے عام لوگوں کی درف کو پیتر ہے سرویس ڈیلیوری کو پیتر کریں سر بیرا اگلی قویسن پولیسنگ آف پولیس سر جو آپ پولیس میں ریفارمز رانا چاہ رہے ہیں وہ ایکچلی میں ہے کیا لوگ سر جاننا چاہ رہے ہیں ایک بڑی مت ہے لوگ کلائریٹی چاہ رہے ہیں پولیسنگ بگڑی ہوئی پولیس ہے اس وقت بدقسمتی سے اور خاص طور پر پنجاب اور ان علاقوں کی جہاں پہ آپ سمجھنے کہ لوگوں کے رائٹس پریزرو نہیں ہیں مارجنائیز سیگمنٹس ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں وڈیروں کی شاہی ہے چھوٹی چھوٹی پرنسپالٹیز پولیٹیشنز کی بنی ہوئی ہیں اور دیر آر سو مینی نیوسنس گروپس ان سب کی موجودگی میں پولیس بھی بڑی پولیرائیز ہو گئی ہے اچھا اس پولیرائیز پولیس کو نارمل کرنا ہی اصل میں میرا ٹارگیٹ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیس نارملی ریسپانڈ کرنا شروع کر دے اور ہمارے سسٹمز بہتر ہو جائیں تو لوگوں کا سیٹسفیکشن لیول اور ریسپانس ٹورز پولیس بہتر ہو جائے گا اس کے لیے وہ جیسے اگ اینڈ چک والی سٹوری ہے کہ پہلے مرگی یا پہلے انڈا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے انڈا یعنی مرگی تو ہم سمجھتے ہیں نا کسٹمر کو سوسائیٹی کو ہمارے لیے تو وہ مرگی کی حصیت ہوتا ہے تو میں نے اس لیے کہا پہلے انڈے کو ٹھیک کرو تو اس لیے میرا جو بیسیکلی شیخ خمر فارمولا وہ یہ ہے کہ پولیس افتی پولیس کی جائے کیوں کہ پولیس میں نے بہت چینلز پر یہ بات کی ہے کہ پولیس ڈسپلن میں نہیں ہے اور اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے جیسے ہم سوسائیٹی کو نارمل سوسائیٹی کو ڈسپلن میں لانے کے لیے پولیسنگ کرتے ہیں تو پولیس کو بھی ڈسپلن لانے کے لیے پولیسنگ کی ضرورت ہے اور بیسیکلی نٹشل یہ عمر فارمولا ہے کہ کسی اور ریفارم کی ضرورت نہیں ہے آپ یقین کرنے پولیس کے تمام لاؤز بن چکی ہیں تمام چیزیں بہتر ہو چکی ہیں ان پر اوپر امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے کس نے پولیس نے تو پولیس خود ہی ڈسپلن نہیں ہے تو پولیس کو ڈسپلن لانے میرا اس وقت ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے پولیسنگ آپ کی پولیس کر رہا ہوں تاکہ یہ ڈسپلن میں آگئے تو سسٹم تو بنے ہوئے ہیں بلکل ایسی سار بیسیکلی آپ کمپلائنس چاہ رہے ہیں جو رولز ہیں ان کی کمپلائنس چاہ رہے ہیں رولز کی کمپلائنس ایک بڑی ویگٹر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا ان کے اوپر ایسی ہونا چاہیے جیسے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہے تو پولیس کو ہم بہتر کر یہی کیسے بہتر کریں میری باہم تو بہتر نہیں کرنی ہم نے تو ان کا کنڈکٹ بہتر کرنا ہے ایک گھر کے باپ کے اگر چار بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں تو اس نے ان کے اندر بھی اگر ڈسپنل لانا ہے تو تب اس کی اس گھار کی نیک نامی محلے میں ہوگی اور اگر وہ چاروں جا کے باہر بدماشیاں کریں لڑائی جھگرے کریں لفنگے بان جائیں تو ان بچوں کی بھی عزت ختم اس گھار کی بھی اس باپ کی بھی اور سر شاید اسی وجہ سے پولیس کا پبلک پرسیپشن سی ہوگا اور سر انہی میر سے ہی پبلک پرسیپشن سی ہوگا سر ڈی ای جی عمر شیخ سی سی پی لہور رات کے تین بجے دو بجے نکلتے ہیں اپنی گاڑی پہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں ناکو کا ڈالفن اہل کاروں کی ڈیوٹی چیک کرتے ہیں ان کو انکریز کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی پکچرز وائرل ہوتی ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ میرز لے رہے ہیں یہ جو آپ ان کو بک اپ کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹی میں یہ کتنا ہلفل ہوتا ہے آپ دیکھو دنیا میں جس گھر میں میں نے جنم لیا جس شہر میں میں نے جنم لیا اس میں ایک بھی اچھا ادارہ نہیں تھا وہ ادارے تھے جو نارمل ٹاٹو والے سکول ہلکا چار ایم سی یعنی میوسپل کمیٹی کے سکولوں میں میں پڑھا ہوں لیکن جس چیز نے مجھے ممتاز کیا وہ میرے یعنی آپ سمجھ لوگے اپنے حوصلے نے اور میرے مرحل نے جو کن دو دو اداروں نے میرا بڑھایا ایک میرے ماں باپ نے ایک میرے ٹیچرز نے تو میں ایک ریسورس لیس پرسن بھی وہاں سے اٹھ کے آج سی سی پیو لاہور تو مرحل کا اتنا بڑا ہے تو مرحل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر میں اپنے بچوں کو جا کے دیکھتا ہی نہیں وہ رات کو کس طرح کی ڈوٹی کر رہے ہیں ان کو کیا ایشوز ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا آپ سب تو جناب صبح نو سے چھ بج در کام کر کے گھر چلا گیا اور میں تین بجے رات کو ڈوٹی کر رہا ہوں نہ مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے نہ مجھے اپریشیٹ کرنے والا ہے نہ مجھے کوئی ڈانٹنے والا ہے تو آپ اس بیٹے کی حالت دیکھیں میرے تو یہ سارے بچے ہیں تو میں اسی طرح جاتا ہوں میں تو اس دن گاڑی پہ گیا تھا اکیلہ تھا تو میں نے ان کو دیکھا آچھا تلایا تو انہوں نے مجھے پجان لیا خوش ہو گئے کہ بھئی ہمارا حسنہ بڑھ گیا حسنہ بڑھ گیا اچھا وہ اس کو میں نے جبشیاں ڈالوں ان کیا سلفی بنانی میں کیا ہو گروپ بناتے ہیں سلفیاں بھی بناو گروپ بھی بناو اب ان کے ذریعے میرا میسیج ہے تمام ڈالفن کو تمام لاہور پولیس کو کہ تم میرے بچے تم میں سے اگر کسی کو مہتکڑیاں لگوا رہا ہوں سزائے دے رہا ہوں تو ایسے دے رہا ہوں جیسے باپ بیٹے کو دیتا ہے جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیتا ہے آپ اسلا جاتے ہیں ایکزیکٹلی تاکہ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں اور بڑا سخت ہوں بڑا سخت گیر بندہ آگیا ہر بندے میں سزائے دے نہیں بھائی یہ بھی میرا روپ ہے اور یہ بھی میرا بڑا روپ ہے اور یہ ہونا چاہیے سربراہ لاہور پولیس لاہور پولیس کے دو ویڈز آپریشن بھی انویسٹیگیشن بھی آپریشنز آلیڈی آپ ڈیل کر رہے ہیں ڈی اے جی آپریشنز بھی ڈیل کر رہے ہوں گے سر انویسٹیگیشن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ایک جمع ہوا اس جرم کے پروپر اس کے ایک جسے کہتے ہیں کیفرے کردار تک پہنچنے میں تفتیش سر آپ کا کیا موٹیفز ہے آپ کس طرح اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو ریفائن کریں گے میں بہران ہوں گے کہ انویسٹیگیشن میرا نیک ہے میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں اور لوگ نہیں مان رہے اور یہ سارے لوگ مانیں گے کہ نیو یارک پولیس بن گئی ہے نیو یارک پولیس بتا کیسے بنے گی جب ہم نے اپنا کرمینل ڈیکارڈ آفیس اور سیف سٹی یہ جو نئے ہمارے ٹولز ہیں یہ بیسیکلی ٹولز ہیں آئی ٹی کے بہت بڑے یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے تو میں نے اب یہ جو باقیہ ہوا ہے گجر پروے والا اس میں آپ دیکھیں میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا میڈیا مجھے کرتا تھا کہ نہیں میڈیا کرتا تھا کرنا چاہیے انہیں لیکن میں ان کے کہتا تھا اوہ میں یہ کھول دوں گا یہ کیس حالانکہ وہ ٹوٹل بلائنڈ کیس تھا آپ دیکھیں سیموٹی ٹو آرز میں کھول دیا صرف سائنٹیفک انویسٹیگیشن سے اس وقت بھی ہم نے کی اور اب اسی کپیسٹی کو میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ میری انویسٹیگیشن نیو یار کے سٹینڈر پہ آ جائے میری ڈیٹیکشن نیو یار کے سٹینڈر پہ آ جائے اور یہ آئی کی پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک بھکوہ ہو گیا تو اس کی پروپر ایک کنکلیجن کی طرف جانسے جانا چاہیے آجا سر میرا ایک آپ سے بڑا ایک لاہور میں جو تو اچھا کام نہیں کر رہے میری تو ان کو میں دیتا ہوں نارملی ایک ہی وارننگ دیتا ہوں انڈیویجولی اور میں یہی کہوں گا کہ میری ایک وارننگ کو کافی سمجھیں ضروری نہیں کہ میں ہر بچے کو ہتھگڑی لگوا ہوں ایزے فادر اگر چھے بچے ہیں میرے تو میں ہر بندے کو تھپڑ مانوں تو تب ٹھیک ہوگا ایک کو مارنے کا مطلب ہے جو گندہ ترین ہے اور جو پکڑا گیا ہے اس کو آپ قابل مثال بنائیں تاکہ باقی پانچ بچے اس کو دیکھیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ باپ نے یہ سنوک کیا ہے یا بڑے بھائی نے یہ سنوک کیا ہے تو ہمیں ٹھیک ہو جائیں تو میرا یہ میسیج ہے بہتر کریں آپ کے اندر کپیسٹی ہے لوگ آپ کے عزت تب کریں گے جب آپ ان کی عزت کریں گے اور پروفیشلی ان کو ڈیل کریں گے سو اپنا اپنا کام اپنا اپنا کام برائے مہربانی بہترین کریں اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور بغیر سینئر کے کہے کریں اصل کمال یہ ہے کہ جب سینئر آپ کو ڈھونڈ لے پکڑ لے اور تب آپ کام کریں تو اس کا مطلب ہے آپ بی کٹیگری کے ہیمن ریسورس ہیں اگر آپ بغیر کہے کام کر رہے ہیں انیشیٹیوز لے رہے ہیں یا کم از کم اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے دے رہے ہیں تو آپ ایک کٹیگری کا ہیمن ریسورس تو میری خواہش یہ ہے کہ میرا سارا ہیمن ریسورس ایک کٹیگری کا ہو بھلے وہ انویسٹگیشن میں ہیں بھلے آپریشن میں ہیں اور جو نالائک ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے اپنے آپ کو جو بہتر ہیں پر سر ویسے بھی ہر بندے کے لیے ایک سیکنڈ چانس ہونا چاہیے بہتری کی کنجائش ہر جگہ موجود ہے حجر سر میں یہ آپ سے کوئسن پوچھوں گا کہ ٹکنالوجی کے رول کو پولیسنگ میں ڈینائے نہیں کیا جا سکتا آنے والا دور ٹکنالوجی بیس پولیسنگ ہے سر اب سیف سیٹی کے رول کو ٹکنالوجی بیس پولیسنگ میں کہاں دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اس وقت پوری پولیسنگ میں جو رول ہے وہ سیف سیٹی کا ہے پوری دنیا میں ہے ہم نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میری ٹیم ہیں میں نے اگر آپ نے دیکھی ہے تو میں دکھاؤں گا جو ابھی ٹیم میری تقریباً مکمل ہوگی یہ لاہور کی سارے آفیسز آگئے ہیں یہ پوری ٹیم اسی نظریہ کے اوپر اسی وین کے اوپر اسی ڈرین کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم آئی ٹی کو جتنا میکسیمم اس کا شیئر بڑھا سکے سسٹم کے اندر بڑھائیں گے میں میرے سارے ساتھی اور میرے آنے والی جو سکسر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم یہ کام کریں سر لاہور کے شہریوں کو کیا میسیج دیں گے لاہور کے شہریوں کو یہ میرا میسیج آیا ہے کہ ہم پھر ٹرسٹ کرنے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بہترین سروس بلیوری کے لیے آئے ہیں ہم اپنی خامیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں ہم آپ کا کرٹیسزم سننے کے لیے آئے ہیں ہم آپ کی کمپلینٹ سننے کے لیے آئے ہیں چونکہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا بھیئن ہے اور ہمارے آئی جی صاحب کی ڈائریکشن ہے اور ہم یقین کر لیں کہ یہ ٹیم جو دی ری فارمس ٹیم ہے شیخ عمر کی سی سی پی اور لاہور کی یہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئی ہے کہ ہم نے پولیس کی سروس بلیوری کو تمام ہی داروں سے اوپر لے کے جانا ہے یہ ہمارا انشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ویا اور آنرڈ سر آپ آئے سر بہت شکریہ سلام علیکم